تمہاری تحجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم ان چیزوں کو اپنا مقدر بنتے ہوئے دیکھو گے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے تحجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم تحجد کی نماز تک پہنچ گئے ہو تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس چیز کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی دعاؤں پر یقین ہی سے ہماری تقدیریں بدلتی ہیں اور وہ ہو جاتا ہے جس کا کبھی ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا ممکن ہے کہ جس دعا کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دے وہ مجھے نواز دے گا مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور نواز دے گا وہ میری ہر ناممکن دعاؤں کو قبول کر لے گا اور جب اللہ نے تمہارے حق میں موجزے کرنے ہوتے ہیں تب وہ تمہیں اپنی لادلی نماز تحجد سے مطارف کرواتا ہے اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا یقین جانئے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں یقین کیجئے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے حیمت مت ہاریے اللہ پر توقل رکھیے اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امانگ کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ سب بہترین ہوگا آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلح حل نہیں ہوئے سنو وہ جو تمہارا رب ہے نا اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہیں وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا اور ایک دن تم خود کہوگے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے اور جان جاؤگے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں خیال سے باہر گمان سے پرے بے شک اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے